اسلام علیکم ارسمی خزان ویلکم ٹو آور چینل آج ہمارا ٹاپک کنکیو میرر سے ریلیڈڈ ہے کنکیو میرر پر کس طریقے سے ریزز آتی ہیں اور اس میرر سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد کس طریقے میں موو کرتی ہیں ہم چار ریزز کو ڈسکس کریں گے جو کہ سلیبس میں ہمارے پاس سمیٹر کلایول پر بہت زیادہ اس کو ایکسپین کیا گیا ہے کنکیو میرر کے حوالے سے بھی کنویکس اور لینس کے حوالے سے بھی اس طرح سے کنکیو میرر اور کنویکس اور کنکیو لینس کے حوالے سے بھی تو بات کرتے ہیں فرسٹ آف آل فرسٹ رے کی میرے پاس یہ ڈائیگرام دیزائن کریں یہ ایک کنکیو میرر ہے کنکیو میرر ہوتا ہے جو کہ راؤنڈ فارم میں کسی بھی ایک سپیریکل میرر یعنی کہ ایک سپیریکل باڈی گول بول کی ٹائپ کی جو باڈی ہوتی ہے اس کو ہم سپیر کہتے ہیں اور اس سپیر کو بھی ہولو سپیر کریں اندر سے وہ کھوکلا ہو ایک چھوٹا سا فارٹ یہاں سے یہ پیس لے گیا جاتا ہے اس آبی طور پر یہ پیس اگر کتنے کتنے حصے کو لے لیں اور اس میں پیچھے والا نصہ راؤف ہو راؤف مرتب خرد رہا ہو وہاں سے ریفلیکشن نہیں ہو وہاں ہمیں کہتے ہیں کہ نظر نہیں آرہا ہو لائٹ ریفلیکٹ صحیح سے نہیں ہو جبکہ اندر والا بلکل پولش ہو بلکل واضح طور پر پلین ہو جس سے لائٹ ٹکرائے اور پلٹے جس طرح سے آئینے میں مرن میں ہوتی ہے اس پیس کو لے گیا اور اس پیس کو میں نے اس انداز سے رکھ دیا یہ ایک سپیریکل باڈی کا ایک چھوٹا سا پیس ہے تو اس پر اگر بات کریں اس کا جو سینٹر پوائنٹ کہلاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پول پیس اڈنوٹ کریں پول اچھا اس میں چل چیزیں آپ کو سمجھ نہیں کہ یہ سینٹر جو سپیریکل بولڈ اس پیر کا جو اگر سینٹرل پارٹ ہے تو یہاں پر جو لائن ہوگی اور بلکل اس دائرے کا اس سرکل کا اس پولو سپیر کا سینٹر ہوگا بیچ ہوگا اس کو ہم سینٹر آف کرویچر کہیں گے ٹھیک ہے جی اسے سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں سینٹر آف کرویچر ہوگیا جس لائن پر ان چیزوں کو مینشن کرنا ہے یا اینجنری لائن ہوگی اس کو پرنسپل ایکس nhất کہا جاتا ہے پرنسپل ایکس سینٹر آف کر ریچرislive پرنسپل ایکس پرنسپل ایکس میرے سے ایکیا یہ رول ہے کہ اگر رے پرینسپل ایکسس کے بلکل پیرلل آئے گی اور میرے سے رپیکٹ ہونے کے بعد اس کو پاس ہونا ہے پوائنڈ آف فوکس سے فوکس پوائنڈ سے پاس ہونا ہے اسی طریقے سے اس کے اگینسٹ دوسری رے کو لے گئے اگر یہ سینٹر آف کرویچر ہے یہ فوکس ہے اگر ایک رے فوکس سے آ رہی ہے یہ فوکس سے آ رہی ہے اس طریقے سے تو اسے ہی ریپلیکٹ ہونے کے بعد پرینسپل ایکسس کے پیرلل ہو جانا ہے اگر پیرلل آئے گی فوکس سے جائے گی اگر فوکس سے آئے گی تو پیرلل ہو جائے گی تھرڈ رے کو ہم اس طرح سے لینے گی یہ پول تھا یہ سینٹر آف کرویچر یہاں کہیں تھا اگر فوکس سے آئے گی تو ٹکرانے کے بعد یہ سینٹر آف کرویچر سے ہی ہوتی بھی اسی کے اوپر واپس جائے گی ٹھیک ہے جی اگر سینٹر آف کرویچر سے آ رہی ہے اسے پینسپل ایکسس اگر اسے ہیں یہ واپس جائے گی یا اگر ایسے آئے گی اگر ایسے آئے گی تو ایسے ہی جائے گی یعنی سینٹر آف کرویچر سے پاس ہوتی پی اگر ایک لائن آ رہی ہو میرے سے ٹکڑھائے گی تو وہ ریپلیکٹ ہونے کے بعد اسی سینٹر آف کرویچر سے ہوتی بھی جائے گی لاشٹس کے اس کو ہم لے گئے یہ پوائنٹ پول تھا کیونکہ سینٹر پوائنٹ تھا یہاں focus یہاں center of curvature c f اگر light ray pool سے آکر ڈائریکٹ ٹکرائے گی جس angle سے آئی ہے اسی angle سے جائے گی دونوں angles equal ہوں گے angle of incident angle of reflection اگر pool سے ٹکرائے چار rays کون نے ڈسکس کر رہا first ray جو کہ parallel eye principal axis کے focus سے پاس ہو کر گئی second ray mirror سے ٹکرانے کے بعد جو focus سے آئی ہوتی بھی آئی تو parallel ہوگئی mirror سے ٹکرانے کے بعد center of curvature سے ہوتی بھی آئی یا اس سے پاس ہوتی بھی آئی تو وہ mirror سے ٹکرانے کے بعد reflect ہونے کے بعد center of curvature سے ہی واپس گئی اور جو last one ray تھی وہ pool سے ٹکرائی جس angle سے آئی اسی angle سے گئی یعنی اس طرح یہ بنی i hope کہ آپ کو یہ تمام rays 4 rays clear ہوں گی ان rays کو جوائن کر کر مرز کر کر ہم مختلف diagrams تناتے ہیں اور اس کو اس chapter میں ہمارے پاس optical lenses یا اپنیک اور mirror کے ٹاپک میں thanks for watching this video ڈیویو میں مزی ٹاپک میں سکریں گے تک کہہ کیونک